سرائی کیلہ سے ایک خبر سامنے آ رہی ہے جس میں بینا برسات کے ہی ایک گاؤں جلمگن ہو گئی ہے اب تک ہم کئی گاؤں اور زلے دیکھتے تھے جو برسات میں جلمگن ہو جاتی تھی یا بار کے قارن جلمگن ہو جاتی تھی لیکن اس بار گرمی میں ہی ایک گاؤں کی ڈوبے ہونی کی خبر ہے دراصل ہم بات کر رہے ہیں سرائی کیلہ زلہ انترگرد چانڈل پرکھنڈ کے چولی باسا پنرواز تھل کی گاؤں کے ڈوبے ہونے کا قارن پالنا ڈیم ہے اس سے لوگوں کے گھروں میں پانی گھوز گیا ہے اور لوگ الگ الگ جگہوں پر شرن لینے کو مضبور ہیں اس بات کی جانکاری ملتے ہی گرووار کو آجسو پاٹے کے کیندری سچیب ہریلال مہتو اپنے کارکرتاؤں کے ساتھ چولی باسا گاؤں پہنچے اور گرامینوں سے جانکاری لی گرامینوں نے بتایا کہ نیشنل ہائیوے چوڑی کرن کے بعد جل نکاسی والے ڈرین کو لوگوں نے مٹی سے بھر دیا ہے جس سے کلورڈ جام ہو گئی اور جل نکاسی نہیں ہو رہی ہے جل نکاسی نہیں ہونے سے پورے چولی باسا گاؤں میں پانی بھر گیا ہے اور جنجیون پرہاویت ہے کئی لوگوں نے اپنے گھر کے چھت پر شرن لی تو کئی لوگوں کے گھر چھتی گرست ہو گئے ہیں گرامینوں کو سمسیاؤں کو دیکھنے کے بعد داتسو کینڈری سچیو ہریلال مہتو نے شائم کے کارپالا کبھینتا کو فون کر بات کی ابھینتا کو سمسیاؤں سے افغت کر آیا اور ستھائی سمدھان کی مانگ بھی کی ہے وہیں ہریلال مہتو نے چانڈل انومنڈل پدھاتکاری کو بھی فون کر جانکاری دی اور تتکال جل نکاسی کے لیے مانگ کیا ہے ہریلال مہتو نے کہا یدی ویبھاگی ادھیکاری جلد اس سمسیہ کا سمدھان نہیں کرتے ہیں تو وریے ادھیکاریوں اب ہم ویبھاگی سچیو کو پتر لکھ کر جانکاری دیں گے ایسے میں کب تک یہ گاؤں ڈوبے رہے گا یہ تو آنے والا سمیہ ہی بتائے گا فیلحال آپ اس ویڈیو میں دیکھئے کہ کس پرکار یہ گاؤں ڈوبا ہوا ہے اور کیسے لوگ اپنے چھتوں پر اور الگ الگ جگہوں پر شرن لے رہے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں سوشل سمباد ویڈیو کو شیئر کریں اور ہماری چینل کو بھی سبسکر کریں ادھر سے گئی یہ سکول اور جاکے سکول ہوں یہ پانی میں دلیا ہوں نیباسی سنجاکمار مہتو دیکھئے یہ پانلا ڈیم کا آیا ہوا پانی ہے نالا میں چھوڑا گیا پانی ہے جو پانی سے ہم لوگ کا بھر ڈوب گیا ہے ہم لوگ رات بھر پورا جگہ ہوئے رات سے جگہ ہوئے ہیں ہم لوگ کا بچا کھانا پینا بھی نہیں ہوا ہے کیونکہ گھر میں پانی جماعوں کے کارن کوئی بھی مطلب کھانا بنانے نہیں سک رہے ہیں دوبا ہوا ہے پرساشن کو ہر پرساشن کو جیسے بیدھائیق کو ہوا سب کو سوچنا دیا ہے لیکن سرکاری طرف سے کچھ مدد نہیں مل رہی ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں آج پترکار کو بلائیں میڈیا کو بلائیں تاکہ سب کو خبر ہو سرکاری جتنا بھی یہ خرچہ بھی ہو رہا ہے اور ہم لوگ بہت پریشان ہیں